تمام پارسپینٹ سکرن نمبر تھری میں فائکس کی فائل کو امپورٹ کر لیں امپورٹ فائکس فائل رام ایکسل اور فائکس کی فائل کو امپورٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس سکرن نمبر ون میں بھی اس کا پریوی شو ہوگا اور سکرن نمبر تھری میں بھی آپ امپورٹ کرنے کے بعد چیٹ میں دن ٹائپ کر دیں تاکہ مجھے تاکہ مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ آپ لوگوں نے فائل جو ہے وہ امپورٹ کر لی میکسیمم پارسپینٹ نے فائل جو ہے وہ امپورٹ کر لی ہوئی ہے اچھا اب یہاں پہ دیکھیں سکرن نمبر ون میں میرے بس دو فائل شو ہو رہی ہیں ایک انٹائٹل ون کے نام سے اور دوسری فائکس کے نام سے اگر آپ یہاں سے فائکس والی فائل کو ڈیلیٹ کر دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے سکرن نمبر تھری سے آپ نے ڈیلیٹ نہیں کرنے سکرن نمبر ون سے آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ چاہ رہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ سکرن شو ہو رہی ہیں اور آپ کو کنفیجن کریئٹ ہو رہی ہے سمجھ نہیں آرہی فائل کی تو آپ اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں آج ہم ایک اور چیز سکھیں گے نیو کہ فائل کو سیو کیسے کرنا سکرپٹ فائل کو جب آپ آر سے یا پائیتھن سے انیلیسز کریں گے اور اس کو پبلیکیشن کے لئے بیجیں گے تو ریویور آپ سے ہوفولی تو آپ سے اس کا سکرپٹ بھی مانگے گا اس کا کوڈ بھی مانگے گا کہ یہ انیلیسز رن کرنے کے لئے آپ نے جو سکرپٹ یوز کیا جو کوڈ یوز کیا وہ بھی ہمیں ایزا را ڈیٹا پروائیڈ کرو سپلیمنٹری ڈیٹا پروائیڈ کرو تو اس کے لئے آپ نے اس کوڈ کو بھی ساتھ سیو کرنا سیو کرنے کا آپ نے گراف کر لیا اور اگین وہ سپر والے سپر وائزر والی اگزیمپل لیتا ہوں آپ نے گھر میں یہاں یونیورسٹی میں لیب میں بیٹھ کے گراف پنایا بنانے کے بعد آپ سپر وائزر کو چیک کروانے گے آپ کے سپر وائزر نے کہا یہ گراف ٹھیک نہیں ہے اس میں تھوڑی سی ایڈیٹنگ کر کے لائیں اس میں ایکس ایکسز پہ لیبل چینج کر کے لائیں اس کا ٹیکس سائز یہ کر کے لائیں فانڈ سائز اس طرح کا ہونا چاہیے تو جب آپ کو چینج کرنا پڑے گی تو بجائے اس کے کہ آپ سارا کوڈ دوبارہ نئے سرے سے لکھیں آپ کے پاس کوڈ مجود ہوگا آپ نے اس کو ایڈیٹ کرنا ہے کوڈ آپ کے پاس تب ہی مجود ہوگا جب آپ نے اس کو سیو کیا ہوگا تو یہ فائل کو سیو کرنے کے لئے یہاں پہ ایک بٹن ہے یہ دیکھیں سیو کا یہ بلا سکرین نمبر ون پہ سیو کا بٹن ہے اس پر کلک کریں اس پر کلک کرنے کے بعد یہ مجھے لوکیشن پہ لے گیا میں اس کو کہاں پہ سیو کرنا چاہ رہا ہوں تو میرے پاس یہ آرڈی بیچ تھرٹی فائیف سیلیکٹ ہے یہ اسی فولڈر میں چلا گیا میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں بیسک پلاٹس اور یہ سیو کا بٹن اس پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں نے سیو کی بٹن پہ کلک کیا میرے پاس یہ جو فائل ہے یہ دیکھیں اس کا نام چینج ہو گیا اب یہ فائل میرے پاس سیو ہے ٹھیک ہے اب جب آپ نے اس کو سیو کرنا ہے جس کنٹرول ایس کرنا یہ فائل سیو ہو جائے گی یہاں پھر آپ یہ سیو کا جو بٹن ہے اس پہ کلک کریں گے یہ فائل جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے ورکنگ ڈائریکٹری میں سیو ہوتی جائے گی آپ کو لہذا سے یہ فائل سیو نہیں کرنا پڑے گی یہاں تک کانڈی تمام پارٹسپنٹ ڈان کر لیں کہ آپ نے یہ فائل کا نام چینج کر لیا اور اس کو ورکنگ ڈائریکٹری میں سیو کر لیا ہے اور سیو کرنے کے بعد آپ سکرین نمبر فور پہ آئیں سکرین نمبر فور پہ آئیں یہاں پہ ایک بٹن اف فائل کا فائل پہ کلک کریں اور دیکھیں یہ دیکھیں میرے پاس بیسک آر پلال کے نام سے فائل شو ہو رہی ہے آر پروجیکٹ کی فائل شو ہو رہی ہے اور فائیکس کی فائل شو ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے ابھی جو ہم نے کیبن کریئٹ کیا تھا بیچ تھرٹی فائف کا اس میں ابھی تک ہم نے تین فائلز رکھی ہیں بیسک پلالٹس فائیکس اور بیچ تھرٹی فائف آر پروجیکٹ یہ آپ کے پاس جب آپ اس کو ورکنگ ڈائریکٹری میں سیو کریں گے اور آر میں ہی آپ یہاں پہ اگر فائل پہ کلک کر کے آپ اس تک ایکسیس لے سکتے ہیں آپ اس پہ کلک کریں گے فائل پہ یہ فائل آپ کی آر میں اپن ہو جائے گی آپ یہاں سے فائیکس والی فائل پہ کلک کریں گے یہ آپ کو یہاں سے پوچھ رہے اپشن ایمپورٹ ویو فائل آپ ایمپورٹ پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں آپ کو ڈائریکٹ فائل ایمپورٹ کر کے دے دے گا جسٹ آپ نے ایمپورٹ کا بٹن پریس کرنا تو یہ دو وے ہیں آپ فائل کو ایمپورٹ کر سکتے ہیں یہ والا وے اور آسان ہو گیا یعنی آپ نے فائل کو ورکنگ ڈائریکٹری میں سیو کیے اور ورکنگ ڈائریکٹری میں سیو کرنے کے بعد آپ یہی سے فائل کے اوپر اگر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ سے پوچھ لیتا ہے اپشن کے آپ اس کو کہاں پہ سیو کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ اس سیو پہ کلک کریں گے تو آپ کی فائل جو ہے وہ آر میں اوپن ہو جائے گی اچھا آج ہم اگین چلتے ہیں نیکس ٹاپک کی طرف میکسیم پارٹسپنٹ نے جائن کر لیا ہے اور اوپ کے کل تمام پارٹسپنٹ کے پاس کوٹ جو ہے وہ سکسیسفلی رن ہو چکا تھا آج ہم اسی کوٹ کو دوبارہ لکھتے ہیں اور جو گرافز ہیں اور ان گرافز کے علاوہ جو نیکس گرافز ہیں ان کی طرف ہم چلتے ہیں تو آج کا اگین ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بیسک پلارٹس بیسک پلارٹس ان اور کل ہم نے ایک پلارٹ راہ کیا تھا جس کا نام تھا پوائنٹ پلارٹ میں یہاں پہ ہیڈنگ دے دیتا ہوں پوائنٹ پلارٹ تمام پارٹسپنٹ خود سے میرا کوٹ دیکھے بغیر آپ نے خود یہ پوائنٹ پلارٹ جو ہے یہ رن کرنا ہے اور دیکھیں کہ آپ اس کو سکسیسفلی رن کر سکتے ہیں یا نہیں یعنی میں نے کل آپ کو سکرپٹ لکھوایا تھا آپ یہ سکرپٹ جو ہے نا اس کو رائٹ کریں اور دیکھیں کہ آپ نے یہ سکسیسفلی جو ہے وہ رن کر لیا ہے کہ نہیں یہ کوڈ رن کریں اور پھر مجھے بتائیں موسیقی 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 سوری یہاں تک آپ ڈانڈ کر لیں پھر نیکس ٹیپ پہ چلتا ہوں میں رکھا ہوں آپ یہ کوڈ لکھیں یعنی جو آپ نے کل کوڈ کی پریکٹس کی تھی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ کوڈ ایک دفعہ لکھیں اور دیکھیں کہ آپ اس کو سکسیسفولی رن کر سکتے ہیں یا نہیں مبشر زمان صاحب کا میسیج آ گیا کہ انہوں نے سکسیسفولی رن کر لیا اور ڈاکٹر یاسر حبیب صاحب کا میسیج آ چکا انہوں نے دن کر لیا کچھ لوگوں کی کلاسز میں اس تھی چلیں ٹھیک ہے چلیں میں اس کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتا ہوں یہ کوڈ دوبارہ لکھ لیتا ہوں تاکہ کچھ لوگوں کی کلاسز جو ہیں وہ میس تھیں وہ بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں اچھا اب آپ کو ٹاسک اللہٹ ہوئے آپ نے پلارڈ کرنا تو پہلا کوئسن آپ کے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ پلارڈ کے لیے کون سا پیکج یوز ہوگا کون سا انسٹرومنٹ یوز ہوگا سیم اسی طرح وہی پرانی اگزیمپل کہ جب آپ کے سپروائزر کہیں گے کہ یہ سیمپل ہے اس کو لیب میں کوئی آپ نے انیلیسز کرنا ہے کوئی آپ کو نام بتا دیں کہ یہ انیلیسز کر کے لانا ہے سیمپل یہاں کو کہیں کہ آپ نے اس کا تیمپریچر فائنڈ کرنا ہے تو آپ کے ذہن میں پہ ایک کوئسن آئے گا کہ تیمپریچر فائنڈ کرنے کے لیے میں نے ایک مشین یوز کرنا ہے ایک انسٹرومنٹ یوز کرنا ہے سیم اسی طرح آر میں بھی جب آپ کو کوئی ٹاسک ملنا ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً قویسن آجانا چاہیے کہ اس انیلیسز کے لیے کونسا پیکج یوز ہوگا تو یہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ یوز ہوگا جی جی پلاٹ ٹو پیکج کا نام کیا ہے جی جی پلاٹ ٹو اب ہم نے اس کو آن کرنا ہے کسی بھی مشین کے اوپر کام کرنے سے پہلے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے اس مشین کو اس پیکج کو آن کرنا ہے آن کرنے کے لیے آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے لائبریری لائبریری میں آپ نے لکھنا ہے جی جی پلاٹ ٹو اس کو رن کرنا ہے آپ کے پاس جی جی پلاٹ ٹو رن ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ نے پورڈ لکھنا ہے اب چونکہ ہم کیو پلاٹ کا فنکشن یوز کر رہے تھے کیو پلاٹ جن سے بھی یہ سٹیپ ڈن نہیں ہوا وہ بھی فالو کرتے ہوئے یہ سٹیپ کمپلیٹ کرنے کیو پلاٹ آپ لکھیں کیو پی ایل لکھیں گے تو آپ کے پاس سجیشن آئے گی یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کیو پلاٹ اس پر کلک کریں اس پر کلک کرنے کے بعد بریکٹس میں آپ نے تین چیزیں پروائیڈ کرنی تھی کل میں دوبارہ یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ڈیٹا میپنگ اور جی اوم تین چیزیں ہم نے پروائیڈ کرنی تھی ٹھیک ہے پہلا ہم پروائیڈ کرتے ہیں اس کو ڈیٹا پہلا چیز ڈیٹا بریکٹ میں ہم نے ٹائپ کرنا ہے ڈیٹا ایکول فائیکس یعنی ہمارے پاس فائیکس کا ڈیٹا ہے ایک بات کمپلیٹ ہوگی دوسری بات کی طرف آ جاتے ہیں ایکس ایکس پہ کیا ڈیفائن کرنا اور وائی ایکس پہ کیا ڈیفائن کرنا یہ بھی آپ لوگوں کو انڈسٹوڈ ہے اور اس کا کہ میں نے آپ کو ٹرک بھی بتایا تھا ہم نے یہاں پہ اگین فائل کا نام ٹائپ کرنا ہے فائیکس ڈالر سائن یہ دیکھیں لسٹ اوپن ہوگی یہاں سے آپ سلیکٹ کر لیں پیٹل ویڈھ اگین کاما فائیکس ڈالر سائن پیٹل لینٹ وائی ایکس پہ سلٹ کر لیا اب جی اوم ایکول انورٹڈ کاما میں آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے پوائنٹ اور اگین کاما اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کلر ایکول سپیشیز اور اس کو رن کرنا جیسے آپ اس کو رن کریں گے تو آپ کے پاس ایک پلاٹ جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے یہ میں کوڑ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں گروپ میں کچھ میں بھی پارٹسپینٹ ڈیو ہوں اچھا یہاں پہ ایک ایشو آگیا ہے آپ آپ لوگ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا یہ ایک وارننگ میسج آیا ہے میرے پاس پہلے یہ نہیں آیا تھا کل جب ہم نے انیلیسز کیا تو یہ وارننگ میسج نہیں شو ہوا تھا لیکن ابھی یہ وارننگ میسج شو ہو رہا ہے یہ وارننگ میسج کیا انڈیگیٹ کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے ساتھ وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے آپ نے یہ پیٹرل فائکس اور ڈالر سائن یوز کیا ہوئے میں اس کو ڈسکرز کرتا ہوں یہ آپ یہاں پہ کوڈ میں نہ یوز کریں اب چونکہ ہمارا کام کیا تھا ہم نے یہاں پہ سپیلنگ کی ایرر سے بچنے کے لیے سپیلنگ میسٹک سے بچنے کے لیے یہ ٹرک یوز کیا ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت تو نہیں ہیں اس کے بغیر بھی ہمارا کوڈ رن ہو جاتا ہے ہم نے یہ تو ٹرک یوز کیا تاکہ ہمارے پاس کالمز کے نیم شو ہو جائیں اس کو رن کریں اب دیکھیں میرے پاس وارننگ بھی نہیں آئی اور کوڈ بھی میرا جو ہے وہ سکسیسفلی رن ہو چکے مباشر صاحب نے یہاں تک یہ پلاٹ کلیٹ کیا پوائنٹ پلاٹ اب یہ مباشر صاحب چلے گئے ہیں اپنے سپروائزر صاحب کے پاس ان کے سپروائزر کہتے ہیں آپ ایسا کریں کہ آپ پوائنٹ پلاٹ کو رہنے دیں آپ لائنٹ پلاٹ بنا کر لائیں لائنٹ پلاٹ اب مباشر صاحب نے کیا کرنا ہے اگر تو انہوں نے یہ کوڈ سیف کیا ہے میں یہ سیف کا بٹن پریس کرنے لگوں کوڈ سیف ہو گیا ہے اگر تو انہوں نے کوڈ سیف کر لی ہے تو ان کا ٹائم بچ جائے گا اگر انہوں نے کوڈ سیف نہیں کیا تو یہ اپنے آفیس جائیں گے اپنے سپروائزر کے آفیس وہاں پہ جب ان کے سپروائزر کہیں گے کہ آپ اس کو چینز کر کے لائیں یہ واپس آئیں گے آر پہ تو یہاں پہ آکے دیکھیں کہ یہاں پہ تو آر کا کوڈ ہی نہیں ہے تو ان کو سارا کوڈ نئے سرے سے لکھنا پڑے گا لیکن اگر انہوں نے سیف کیا ہوئے یہ یہاں سے سو کافی کرتے ہیں اب یہاں پہ ایک چیز سوچنے والی ہے ان کے سپروائزر نے کو تین کام بتا سکتے تھے وہ کہہ سکتے تھے کہ آپ نے پلات بنایا ہے اب آپ پیٹل ویڈھ اور سیپل لیندھ کے درمیان بنا کر لائیں پہلے پیٹل ویڈھ اور پیٹل لیندھ کے درمیان اب وہ کہہ سکتے تھے پیٹل ویڈھ اور پیٹل سیپل لیندھ کے درمیان بنا کر لائیں یہاں وہ کہہ سکتے تھے کہ ابھی آپ نے فائکس کے ڈیٹے پہ بنایا ہے ابھی کوئی اور آپ ڈیٹا یوز کریں اس کے پر پلات بنا کر لائیں لیکن انہوں نے تیسرا اپشن چوز کیا کہ پلات آپ کا ٹھیک ہے میں یہی چیزیں چیک کرنا چاہ رہا ہوں آپ اس کی ٹائپ چینج کر کے لائیں یہ تینوں اپشن آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ڈیٹا ڈیفرنٹ ہے آپ یہاں پہ فائکس کے جگہ پہ کوئی اور ڈیٹے کا نام لکھ دیں پھر اس کے ویریبلز کے نام لکھ دیں ٹھیک ہے تو آپ کا پلات جو ہے فائکس کے علاوہ کوئی اور ڈیٹا ہے اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گی لیکن ابھی ان کو ٹاسک ملا ہے آپ نے صرف جیومیٹری چینج کرنا ہے جیومیٹری مین جیون مین ٹائپ آف گراف جیوم کا مطلب کیا تھا ٹائپ آف گراف تو جیوم میں پہلے ہمارے پاس ہے پوائنٹ یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں لائن لائن لکھا اور اس کو رن کرتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس لائن پلات کریٹ ہو گیا تمام پارٹسپنٹ کائنڈلی یہ لائن پلات کریٹ کریں کپی کریں اور اس کو گروپ میں شیئر کر دیں لائن پلات کپی کریں اور اس کو گروپ میں شیئر کر دیں جن لوگ کے پاس یہ بھی میں نے میسیج دیکھا ہے مس آبدہ بانوں کے پاس وہ کہہ رہا ہے جی آر کو اپ ڈیٹ کر لیں ٹھیک ہے تو یہ کل کی کلاس میں میں نے اپ ڈیٹ کروایا تھا ایتھیں آپ کی کل کی کلاس مس ہوگی تو آپ اس کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر لیں بے شک آپ بعد میں کر لیں ابھی آپ اس کو اگنور کر دیں ٹھیک ہے آپ بعد میں اس کو اپ ڈیٹ کر لیجئے یہ ایک پلات ہے یہ شیئر کیا ہے اس میں تھوڑا سا ایشو ہے مس سوفیا آپ کا جو پلات ہے اس میں آپ نے سپیشلس کے سپیلنگلز لکھے ہوئے ہیں دیکھتا ہوں یہ مجھے دکھائیے گا آپ سکرین شیئر کیجئے گا مس سوفیا آپ کا پلات ڈیفرنٹ بنائے ہیں آپ جو ہے وہ سکرین شیئر کیجئے گا آپ کے محپ میں کوئی ایشو ہے میں نے سکرین ہے لو کی ہوئی ہے کرنڈی سکرین شیئر کیجئے گا اپجیکٹ سپیشیز آپ نے سپیشیز کے جو ہے نا اس کے سپیلنگ اس دیکھیں آپ نے سمال لکھا ہوئے اچھا میڈم یہاں پہ آپ نے تو سپیشیز کو انورٹڈ کاما میں لکھا ہوئے میرے پاس دیکھیں جو ہے وہ ویڈاوٹ انورٹڈ کاما ہے اور اس جو ہے یہ کیپیٹل ہے اب اس کو رن کریں ٹھیک ہے اب دیکھیں سیپل ویٹھ اور آپ نے سیپل ویٹھ اور سیپل لینس جیوز کی ہے ٹھیک ہے اوکی ہو گیا اب ٹھیک ہے آپ کا پلات ایک اور پارٹسپینٹ تھے ان کے پاس بھی ایرر آ رہا ہے روبینا بہاری آپ کانیلی سکرین شیئر کیجئے گا کیونکہ یہ بیسک چیزوں پہ ہم جتنا زیادہ ٹائم لگائیں گے اتنے ہی آپ ایکسپرٹ ہوں گے یہ چھوٹی چھوٹی گلتیاں ہیں یہاں پہ جن کو ہم نے انڈرسٹینٹ کرنا ہے یہ چھوٹی چھوٹی گلتیاں آپ نے انڈرسٹینٹ کر لیں تو آگیا بڑے بڑے انیلیسز جو ہے نا وہ ایزیلی کر لیں گے ہاں اب یہاں پہ دیکھیں آپ نے کلر کے بعد سی او ایل ایکول ایکول کا سائن ہی لگایا ہوا لائن نمبر ٹو میں اور آپ کو لائن نمبر ٹو میں دیکھیں وہ کراس کا نشان دے رہا ہے لائن نمبر ٹو میں دیکھیں سٹارٹ میں وہ کراس کا لائن نشان دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اس کوڈ میں کوئی غلطی ہے وہ غلطی کہاں پہ آپ نے سی او ایل ایکول ایکول کا سائن آپ کا مس ہے یہاں پہ ٹھیک ہے ایکول کریں ایکول کا سائن اب دیکھیں وہاں سے کراس کا نشائن بھی غائب ہو گیا ٹھیک ہے اب کوڈ کو رن کریں اب وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ فنکشن کیو پلار ناٹ فاؤنڈ کل میں نے آپ کو دو طرح کے ایررز بتایا تھے ایک بتایا تھا اوبجیکٹ ناٹ فاؤنڈ دوسرا بتایا تھا فنکشن ناٹ فاؤنڈ میں نے کہا تھا جب ایرر آیا آپ کے پاس اوبجیکٹ ناٹ فاؤنڈ اس کا مطلب ہے کہ غلطی آپ کے ڈیٹے میں ہیں جب آپ کے پاس ایرر آ جائے فنکشن ناٹ فاؤنڈ اس کا مطلب ہے ایرر کہاں پہ ہے آپ کے پیکج میں آپ نے پیکج کو لائیبریری نہیں کیا ہوا آپ لائن نمبر ون پہ آئیں یہ مجھے کوڈ فل شو کروائیے گا اس کو سکرول ریفٹ کریں ٹھیک ہے لائن نمبر ون کو رن کریں لائن نمبر ون کو رن کریں ٹھیک ہے اب آپ نیکس لائن کو رن کریں ٹھیک ہے اب آپ کے پاس جو ہے وہ گراف جو ہے وہ کریئٹ ہو چکے اوکے نیکس کوئی پارٹسپینٹ حسین ہان جن کے پاس کوئی ایشو آ رہا ہے کائنڈ سکین شیئر کیجئے گا آپ کے پاس دو ایررز آ رہے ہیں لائن نمبر سیمور ایٹ پہ دیکھیں کراس کا نشان آ رہا ہے ٹھیک ہے کراس کا نشان آپ کا آ رہا ہے انیکسپیکٹڈ سیمبل آپ اگر دیکھیں سپیشیز کے بعد سپیس کو ہتم کریں دیکھا ٹھیک ہو گیا اوپر والا بھی سپیشیز سے اب رن کریں اس کو لائن نمبر سیون کو رن کریں ایک چلی دوبارہ اس میں سپیشیز اور کلر کے درمیان جو برہ اس میں جو ہے نا ایک والسائن اس میں بھی سپیش دیں سوڑی سی جو ان ایک سپیکٹڈ سیمبل کہہ رہا ہے سٹارٹ میں بھی سپیش اور یہاں پہ یہ دیکھیں اپنے پوائنٹ کے بعد آپ ایسا کریں نیا کوڈ رائیڈ کریں نیچے بلکہ کلک کریں ٹھیک ہے آپ کے لائن نمبر سیون ٹھیک ہوگی لائن نمبر سیون کو رن کریں نہیں پھر آرہا اب نیا کوڈ رن کریں نیچے اس کو ڈریٹ کر دیں لائن نمبر سیون اور ایٹ ریموو کر دیں کیو پلاٹ کیو پی ایل لکھیں میں کیو پی ایل لکھیں سیلیکٹ کرنے آپ میں کیو پی ایل کیو پی ایل پی ایل ویٹ کریں آپ نے لائیبریری کیا ہوئے لائن نمبر سکس کو رن کریں ٹھیک ہے رن کریں اس کو ٹھیک ہے اب یہ کیو پی ایل دوبارہ ٹائپ کریں آپ نے ایک اور چیز گل سے لکھی ہوئی ہے آپ نے لائن نمبر ون پہ دیکھیں لائن نمبر ون پہ ہی ہے سٹیک سے پہلے آپ نے انویٹڈ کاما لگایا ہے وہ ڈیلیٹ کریں ہاں اب آپ کو ٹھیک ہوئے اب آپ اس کو لائیبریری کریں اب برکار اب لکھیں کیو پی ایل ویٹ کریں ہاں سیلیکٹ کریں اب اچھا ڈیٹا ایکوال ڈیٹا ایکوال سیلیکٹ کریں فائکس یہ کچھ پارٹسپینٹ کے میسج آئے تھے کہ یہ ریپیٹ کر دیں یہ اس لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں ان کی سکرین کے اوپر تاکہ باقی لوگ بھی اس کو دیکھ کے پریکٹس کر لو اگین کاما اگین لکھیں فائکس یعنی اب ہمیں اب ٹرکس یوز کر رہے ہیں ڈالر سائن پیٹل ویٹھ کاما فائکس ڈالر سائن پیٹل لینڈھ کاما جی اوم ایکوال انورٹڈ کاما میں لکھیں پوائنٹ ٹھیک ہے انورٹڈ کاما کے باد اگین کاما یہاں پہ لکھیں کلر ایکوال سی او ایل ایکوال 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 یہ سیکٹ نہیں کرنا سپیشیز سپیشیز کا اس کیپیٹل ٹھیک ہے اب اس کو رن کریں کو رن کریں گے یہ آپ کے پاس کوئی ایرے شو کر رہا ہے چائنیز میں اب یہ سکرول لیفٹ کی دے گا اس کو یہ سٹارٹ میں کیا لکھا ہے یہ پوائنٹ کے بعد آپ کا ڈیٹر نہیں شو گا آپ یہ جو ہے نا انورٹڈ کاما یہ سوری پوائنٹ کے بعد کاما جو ہے نا یہاں پہ سپیش دیں ٹھیک ہے اب رن کریں اس کو آپ جیوم سے پہلے جیوم سے پہلے کلک کریں بلکہ آپ فائکس اور ڈالر سائن کو ڈلیٹ کیجئے گا ایک دفعہ فائکس اور ڈالر سائن کو ڈلیٹ کریں فائکس اور ڈالر سائن بس کلر ایکوال یہ سپیشز میں تھوڑی سی سپیش دیں ٹھیک ہے اب رن کر کے چیک کریں یہ چائنی میں میں آپ کا مائپ اوپن کر رہا ہوں یہ چائنی زبان میں کیا کہہ رہا ہے یہ آپ کو پتا ہوگا اگر آپ وہ چائنی زبان آتے آپ کا مائپ میں اوپن کر رہا ہوں سر جی جی ایسر یہ کیا شو کر رہا ہے چائنی زبان میں یہ ایکچلی چائنیز میں جو آ رہا ہے پیچھے اس کے آگے وہ ہی ٹرانسلیٹ کر رہا ہے انگلیش کو وہ مینز سیم ہی ہے اس کا اچھا سیم ہی ہے پوائنٹ جی اس کو الیپریٹ کر رہا ہے ایکچلی آپ نے پھر کوڈ آپ کا بلکل ٹھیک ہے میں اپنے کوڈ سینڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں جی اوم کے بعد سپیس نہیں ہے آپ اپنا ایک دفعہ سپیشیز اور کلر کو ڈڈڈڈ کیجئے گا یہاں تک بھی بس اب لکھیں اس کو بھی ڈلیٹ کریں کومک کو کلوزنگ بریکٹ لگائیں کلوزنگ بریکٹ اب اس کو رن کریں آپ ایسا کریں اس کوڈ کو کاپی کریں اس کو کاپی کر لیں لائبریری والے کو بھی کاپی کریں لائے نمبر سکس اور سیمن کو کاپی کریں یہاں تک ٹھیک ہے اس کو کاپی کریں اور کاپی کرنے کے بعد کاپی کر لیے جی جی کوپی کر لیے پھر سلیکٹ آل کر کے تمام ڈڈڈڈ کر دیں اب پیسٹ کریں دوبارہ آپ لائبریری کریں پہلے ٹھیک لگا ہے ٹھیک لگا ہے ٹھیک سے پیچھے انڈورٹڈ کاما لگایا تھا نا اس کی ویسے آپ کوڈ سارا گلت شو ہو رہا تھا اچھا اس کے ساتھ لگائیں انڈورٹڈ کاما کے بعد کاما لگائیں یہاں پہ آپ لکھیں سی او ایل ایک وال ایک وال سپیشیس ٹھیک ہے اس کو رن کریں ٹھیک ہو گیا اب اسی کوڈ کو کاپی کریں سارے کو لائن نوبر تو کو کاپی کر لیں پیش کر دیں یہاں پہ اس کو رن کریں بلکہ اس کو چینج کریں لائن پوائنٹ کی جگہ پہ لائن ریپلیس کریں لائن ٹھیک ہے اس کو رن کریں ٹھیک ہو گا اچھا اب دوبارہ آپ یہاں پہ آئے اس کو کاپی کریں لائن نوبر تھری کو تمہار پارٹسپینٹ اب یہ سٹیپ ان کے ساتھ پرفارم کی جگہ میں نہیں کے سکرین پہ یہ پرفارم کر رہا ہوں آپ اس کو دیکھ لیں اب لائن نوبر لائن کی جگہ پہ آپ باکس پلوٹ لکھتے باکس پلوٹ اس نے نہیں اس میں نہیں اس کو رن کریں کپی کریں اس کو گروپ میں شیئر کریں پاپی امیج اور اس کو گروپ میں شیئر کریں اوکی اب میں اپنی سکرین شیئر کر رہا ہوں تمہار پارٹسپینٹ یہ پلوٹ کریں اور اس کو گروپ میں شیئر کر دیں اوکی کافی سرے لوگوں نے پلوٹ کر لیا اوکی اچھا واپس آئے آر پہ یعنی ہم نے باکس پلوٹ بھی کر لیا میں یہاں پہ دیکھتا ہوں باکس باکس پلوٹ اور اس کو رن کر تا میرے پاس باکس پلوٹ کریٹ ہو گیا اگر میں چاروں اس کے اوپر جو ہے وہ باہر پلوٹ کریٹ کروں ٹھیک ہے یا ہسٹو گرام بنا لیتے ہیں باہر پلوٹ کے اوپر سٹیڈ اپلائی ہوتی ہے اس کی طرف میں بعد میں آتے ہیں ہسٹو گرام بنا لیتے ہیں میں اس کی ہیڈنگ دے دیتا ہوں یہاں پر ہمارے پاس سیو رہے ہیں ہسٹو گرام ٹھیک ہے سیم اسی کوڈ کو آپ نے کپی کرنا کافی کرنے کے بعد پیسٹ کرنا اب یہاں پہ دیکھیں یہ آپ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس کو ریپلیس کرنا ہے باکس پلوٹ کو ہسٹو گرام کے ساتھ کیونکہ ہم چینج کر رہے ہیں جی ہوں یہاں پہ ٹائپ پر ہسٹو گرام اور اس کو رن کریں اب دیکھیں ہمارے پاس ایک ایرر شو ہوگیا آپ لوگ کے پاس بھی ایرر شو ہوا ہوگا یہ کوڈ میں گروپ میں بھی شیئر کر دیتا ہوں گروپ میں شیئر کر دیا اچھا جب میں نے ہسٹو گرام کے لئے رن کیا تو مجھے میرے پاس ایرر شو ہوا اور اگر آپ ایرر کو ریڈ کریں آپ نے مین چیز پہ جائے نا کاسٹ بائی آپ نے وجہ دیکھ رہی ہے ایرر کی کیا ہے باقی چیزیں آپ اگنور کر دیں اگر آپ کو نہیں آتی آپ نے ریزن دیکھنی وہ کہتا stat underscore bin must only have an x or y aesthetic وہ کہہ رہا جی آپ نے اگر یہ والا graph apply کرنا اس میں stat apply ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے x یا y axis دونوں میں سے ایک پروائیڈ کرنا تو میں اس کو x axis پروائیڈ کر دیتا ہوں y جو ہے میں delete کر دیتا ہوں آپ بھی یہاں سے y جو ہے delete کر دیں صرف جو ہے x axis کو رکھیں y کو delete کر دیں y کو delete کرنے کے بعد again اس کو run کریں یہ دیکھیں آپ کے پاس histogram create ہو جائے گا اب اگر آپ اس میں color بھی fill کرنا چاہ رہے ہیں histogram میں یہ دیکھیں ابھی یہ outer lining ہے اس کی color ہے اگر ہم fill کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کاما لگائیں یہاں پہ add کر دیں fill equal species fill equal species تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ fill ہوا بھی show ہو گیا copy کریں اور اس کو group میں share کر دیں یہاں تک hope کی maximum parts پر done کر لیا یہ error میں gain آپ کو repeat کر دیتا ہوں یہ error کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس یہ دیکھیں stat bin must only have an x or y aesthetic ابھی آپ نے static x x ہی سمجھ نا ٹھیک ایس aesthetic کا مطلب ویسے تو کچھ اور ہوتا ہے لیکن ابھی آپ نے اس کو x 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 ڈ کیا اور لائے نمبر بیس پیس کو پیسٹ کر دیا اب چونکہ ہم یہاں پہ دینسٹی پلاٹ بنا رہے ہیں تو میں نے اس پہ ریپلیس کر دینا ہے باکس پلاٹ کو دینسٹی اور اس کو رن کرتے ہیں لیکن یہاں پہ بھی اس نے میں ایرر دے دیا تازٹ بائی کیا ہے کہہ رہا ریکوائر دا فالونگ میسی کا اسٹھیک وائے وہ کہہ رہا اس گراف کے لیے آپ کے پاس صرف وائے اسٹھیک ہونے چاہیے ہسٹوگرام کے لیے آپ کے پاس ایکس بھی ہو سکتی ہے وائے بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ آپ نے صرف اس کو وائے اسٹھیک پروائیڈ کرنی ہے اب یہاں پہ بہت سے لوگوں کا question ہوتا ہے کہ سر ہمیں کیسے پیتا چلے گا کہ یہ وایس ہے اس میں یہ وای ایکس ہے یا ایکس ایکس ہے اس میں اس کوڈ میں جب آپ دینسٹی لکھیں گے جو بھی آپ اس کو پروائیڈ کریں گے وہ اس کو وای consider کرے گا دیکھیں میں اگر میں اس کو delete کر دیتا ہوں یہ بھی ہمارے پاس وائے ایکس ہے تو یہ ایکس والے کو وائے consider کر لے گا میں اس کو delete کرتا ہوں کاما اب اس کو run کرتا ہوں یہ دیکھیں اس نے کیا کیا یہ پیٹر ویرث کو ہی وائے ایکسس consider کر لیا اور اس نے مجھے جو ہے وہ ڈینسٹی پلاٹ اب next step ہے اب اگر ہم اس کو fill کرنا چاہا رہے ہیں یہاں پہ کاما لگائیں fill equal species اس کو run کریں تو آپ کے پاس یہ پلاٹ fill ہوا ہوا شو ہو جائے گا copy کریں اس کو اور گروپ میں share کرتا ہے اب یہاں پہ ایک question بنتا ہے آپ کی طرف سے کہ سر یہ نام جو ہیں یہ کہاں پہ لکھے ہوئے ہیں یہ جو آپ لکھ رہے ہیں ڈینسٹی انسٹرگرام box plot line plot یہ آر میں کہاں بنے ہوئے اگر ہم نے کہیں ڈونڈے ہو تو یہ ہم کہاں سے ڈونڈیں گے اس کا انصر یہ ہے اگر آپ یہاں پہ تھوڑی سی space دیں اور کسی بھی لائن پہ لکھیں geom صرف geom لکھیں جیسے آپ geom لکھیں گے نیک list open ہو جائے گی آپ کے پاس میر پاس ہے پہلے geom ab line اس پر کلک کریں آپ کے پاس ایک function open ہو گا ہے geom underscore ab line اب آپ نے کیا کرنا ہے صرف اس کو copy کرنا ہے ab line کو یہ دیکھیں ab line copy copy کرنے کے بعد اب چونکہ اس میں دونوں axis involved ہوتے ہیں ہم اس کو copy کر لیتے ہیں copy paste اب box plot کی جگہ پہ ہم اس کو replace کر دیتے ہیں ab line کے ساتھ sorry ab line کو copy کریں copy اس کو یہاں پہ paste کر دیں اور اس کو run کریں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ab line کا plot جو ہے وہ create ہو ہو جائے گی اب اور plots وہ سارے list ہیں geom یہ دیکھیں area show ہو گیا area پہ کلک کریں copy کریں area کو صرف area کو آپ نے copy کرنا ٹھیک ہے brackets بھی copy نہیں کرنے صرف یہ جو یہ آپ کے پاس show ہو رہی ہے underscore اور bracket سے پیچھے پیچھے جو کچھ لکھا ہوگا وہ آپ نے copy کرنا یہ area لکھا ہے میں area کو copy کر لیتا ہوں copy اس کو replace کریں ab line کے ساتھ آپ کے پاس area code create ہوگا اس کو کرا فیل کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو فیل بھی کر سکتے ہیں fill equal species اس کو run کریں گے تو اس میں ڈیفرنٹ کلر جو ہیں وہ فیل ہو جائیں گے اس کو copy کریں اور گروپ میں شیئر کر دیں یہاں تک done کر لیا ہے اب اس میں بہت سارے ٹائپس ہیں میں ایک دو آپ کو کرواتا ہوں پھر باقی ساری چیزیں باقی جو آپ نے پر فارم کر کے گروپ میں شیئر کرنی ہے جی اوم دیکھیں جی اوم لکھا میرے پاس ایک لسٹ اوپن ہوگی آپ اس کو scroll down کرتے جائیں یہ دیکھیں بہت لمبی لسٹ ہے یہ سارے پلارٹ جو ہے نا وہ آپ جی جی پلارٹ کو use کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں لیکن بہت سارے پلارٹ آپ کو یہاں پہ errors دیں گے کیونکہ یہ والا data تمام پلارٹ کے لیے suitable نہیں ہے لیکن جن کے لیے suitable ہے وہاں پہ یہ پلارٹ آپ کو draw کر کے دے گا اس لیے آپ نے پرشان نہیں ہونا جو پلارٹ آپ سے بنتا ہے اس کو ignore کر دینا ہے مثلا میں start سے شروع کرتا ہوں یہ میرے پاس آگیا bar graph میں اس کو copy کرتا ہوں just میں نے اس کو copy کیا bar کو select کیا copy اب area کی جگہ پہ میں نے لگا دیا bar paste اور اس کو run کیا لیکن اس نے مجھے error دے دیا یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بھی stat involve ہوتی ہے آپ اس کا بھی ایک axis بھی provide کریں یا stat لگائیں یا ایک axis کا provide کریں تو میں اس کو ایک axis provide کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو run کرتا ہوں اب میرے پاس جو ہے وہ bar graph create ہو گیا اس طرح آپ کے پاس جو پلارٹ create ہو اس کو create کر لینا ہے جو create نہ ہو نا error دے دے اس کو ignore کر دینا اگر تو آپ کو error کی سمجھ آگی ہے یہ جو ہم نے پڑے ہیں اگر وہ کہہ رہا ہے کہ دونوں میں سے ایک aesthetic ہونی چاہیئے تو پھر تو آپ کو سمجھ آگی ہے کیا آپ نے اس کو y axis x axis provide کرنا ہے لیکن اگر آپ کو clear نہیں ہو رہا تو آپ اس کو ignore کر دیں اور اگلے پلارٹ پہ چلے جائیں مثلا اگر آپ سے bar graph create نہیں ہوا آپ اس کو ignore کریں again geom لکھیں پھر اس کے بعد آگیا bin 2D یہ bin 2D کو copy کریں یہ والا bin 2D اس کو copy کریں کاپی کرنے کے بعد آم سوری پہلے یہ code کاپی کریں پہلے کوشش کریں کہ دونوں جو axis والے ہیں نا پلارٹ ان کے اوپر یہ ٹرائی کریں ٹھیک ہے یہ میرے پاس یہ والا پلارٹ ہے دونوں axis والا اس کو کاپی کریں اور پیسٹ کریں اور یہاں پہ bin 2D کو کاپی کر کے پیسٹ کر دیں اور اس کو run کریں اچھا اب یہاں پہ ہمارے بس جو ہے وہ اس طرح کا دیکھیں bin 2D کا پلارٹ create ہو گیا copy کریں اس کو یعنی سارے پلارٹ آپ اپلائی کرنے جو آپ سے create ہوتا ہے اس کو create کر لینا جو create نہیں ہو رہا اس کو آپ ignore کر دینا جو پلارٹ آپ سے create ہوتا ہے وہ پلارٹ آپ نے create کر لینا ہے اور جو پلارٹ آپ سے create نہیں ہو رہا اس کو آپ نے ignore کر دینا ابھی آپ نے آپ کے پاس ٹائم ہے دس منٹ تو جب تک آپ اس کی practice کرتے ہیں ساتھ تھوڑا ساتھ کیونکہ ہم نے ایک سیشن میں آٹھ دس منٹ میں نے رکھے ہوئے ہیں جس دن ہمارے پاس ٹائم بجھے تھوڑا سا introduction session تاکہ آپ لوگ کا introduction بھی ہو جائے ساتھ ساتھ اور ہماری training بھی چلتی رہے کیونکہ آئی تقریبن چار پانچ دن ہوگئے ہیں تو ہم unknown کی طرح پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں نا تو اس میں ہمیں چار ہوں کے جس آج ہمارے بس دس منٹ بچے ہیں تو اس میں کوئی question ہے آپ کا تو آپ وہ پوچھ سکتے ہیں ادروائز پھر کچھ لوگوں کو introduction کر لیتے ہیں اور آپ لوگ جو ہیں پھر یہ ساری practice کریں کہ یہ جتنے بھی plots ہیں اب چونکہ نیکس کلاس ہماری جو ہے وہ منڈے کو ہوگی تو آپ نے جیوم ٹائپ کرنا ہے جیوم ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے جتنے بھی plot ہیں اس میں ایک plot ہے ہمارے پاس violin ٹھیک ہے یہ بہلا plot بہت important ہے وہ use ہوتا ہے میں اس کو copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں پہ paste کریں بین ٹوڈی کی جگہ پہ یہ دیکھیں اس کو replace کریں سوری یہ ریکٹس نہیں آنے چاہیے ساتھ ان کو replace کرنے کے بعد آپ نے run کرنا ہے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا وہ violin plot create ہو گئے ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ بہت سارے plots ہیں اور بہت attractive plot ہیں آپ نے سارے plot کے اوپر practice کرنی ہے دیکھ رہے ہیں کہ violin plot کس طرح کا شور ہے بین ٹوڈی plot کس طرح کا شور ہے تمام plots کے اوپر جو آپ نے ایک دفعہ growth ہونا ہے بے شک وہ آپ سے plot بن رہا ہے یہ نہیں بن رہا کیونکہ ہم ابھی practice کر رہے ہیں read اور writing کی ہم graph نہیں بنانا سیکھ رہے ہیں ہم analysis کرنا نہیں سیکھ رہے ابھی کی جو ہماری basic practice ہے اس میں ہم صرف code کو بھی read کرنا write کرنا سیکھ رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ جب ہم آگے آتے جائیں گے reading writing میں مرسکل ہو جائے گی تو پھر ہم جو ہے وہ analysis کی طرف آئیں گے ہوگ کہ آپ لوگوں نے زیادہ نہیں لیکن 55% آپ نے reading writing اس کی سیکھ لی ہوگی اور آپ لوگ successfully code run کر رہے ہیں تو میں just introduction لینا چاہوں گا میرے پاس ہیں ڈاکٹر یاسر حبیب صاحب ہیں sir اگر آپ available ہیں تو just 2 minutes آپ کا طرف بھی ہو جائے گا اور training کے حوالے سے آپ کی جو ہے وہ information بھی لے لیتے ہیں کہ کیا رائے ہیں آپ کی training کے حالے سے اسلام علیکم سر سلام علیکم سر مجھے سر کیا حال ہے کیا حال ہے سر ٹھیک ہے آپ ٹھیک الحمدلہ شکریہ 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 مچھا پر اللہ پاک نے آپ کے سفر بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحر دے تحمل سے آفیت دے اور بہت اچھا رہا ہے یعنی آپ جو جو جیسے کہلیں کہ ویف ٹیچنگ ہے وہ بہت اچھا ہے بہت سکتے ہیں آپ لوگ جو ہے وہ ٹائم نکال رہے ہیں اور اس پہ محنت سے چیزیں سیکھ رہے ہیں اثر وائز بہت مشکل ہے یہ لینگویج اور ایون کے لوگ سالوں سے لگے ہوئے ہیں ایون کے بہت سے لوگ ہمارے بحث میں بھی ہوں گے جو ریڈی ٹرائی کر چکے ہیں مختلف کورسز سے بلکہ 34 بحث سے کل ریویو تھا تو اس میں ایک سار بتا رہے تھے کہ تقریباً انہوں نے کچھ کورسز بھی پیڈ کورسز بھی انہوں نے وہ جائن کیے لیکن بکس بھی انہوں نے بائی کی لیکن وہ ان کو کلیر نہیں ہوا بلکم میرا بھی حسن تھا میرا یوٹیوب سے پہ نہیں کہاں کہاں سا لیکن وہ متا نہیں آیا مجھے تو یہ نورس کی جو آپ سمجھا ہے نا یہ آوٹسٹینڈنگ سے ماشاءاللہ اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ بلکل آپ ایک قسم کی نا وہ کر رہے ہیں یہ پانچزار پی آج کے دور میں نا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے بلکل اسی بلکل اسی بلکل ویلیو نہیں ہے لیکن جو آپ ہمیں پر پہنچا رہے ہیں یہ آوٹسٹینڈنگ سے ماشاءاللہ اس کی سر آر کی آج کل ویلیو بلکل ہے بہت ویلیو آر کی آج کل میں یہاں پہ ہوتا ہوں تو مجھے تو اس کا فیل ہوتا ہے کہ ہمیں یہ لینگویج نہیں آتی بہت سارے پیکجز ہیں جو ہم اپنی لیکن میں آتی نہیں دی تو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ pickedrex اسلام علا Gerry sir. pants facebook Am i se orte reliable. I just completed my bachelor's from University of Sargoda After that I completed 1.5 years advanced diplomat in clinical psychology from same university. So you are only a psychologist Yes, sir. And another What do your surgery need in i.e.? سر میں نے سکولرشپ پہ اپلائے کیا تھا چائنا پہ جو پروفیسر ہیں انہوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ آر سیکھیں ہمارا کام جو ہے وہ آر پی ہوگا باہر کی کنٹریز میں پاکستان میں تو بہت سے لوگ جب وہ ان کو کہا جاتا ہے آر تو وہ نام ہی فرس ٹائم سنتے ہیں نا جی سر ایسے ہی تھا ہمارے ایٹیچرز کو بھی نہیں آتا تھا نہیں بلکل ایسے ہی ہے بہت سے لوگوں کو فرس ٹائم پتا چلتا ہے کیا رہا ہے کہ ایکشلی ابھی ہم جو ہے نا وہ بہت لینگویج کے حوالے سے پیچھے جا رہے ہیں لوگ اب ای آئی کو پتہ نہیں کہا کہا پہ پہ پہنچ گئے ہم ابھی ریسرچ کے حوالے سے اسی میں ہی ہیں اس پی ایسے اس منی ٹائم پہی بہت کوشش ہے انشاءاللہ چیزیں امپروو ہوں گی اور میں ابھی کوشش کر رہا ہوں بہت اچھا جا رہا ہے بہت اچھی سمجھا رہی ہے آر کی بہت بیسٹ جا رہی ہے جی سر بہت کلیئر ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ نیکس پارٹسپینٹ ہے مہران حان صاحب سر اویلیبل ہے مہران حان صاحب سہید احمد صاحب تیر میٹھے ہیں مارے پاس اگر آپ لوگ کے کوئی اور بھی پیسٹنز ہیں تو وہ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں سہیسا میں نے آپ کو لوگ کیا ہے دو دونوں ڈیوائسی سے میں نے آپ کو لوگ کیا ہے جی اسلام علیکم سر والیکم سلام سر ایک تو انڈرکشن کروا دیں اپنا میرا نام سر سہید احمد ہے میں یونیورسٹی اف اکارا سے امفل سوشیالوجی کر رہا ہوں ابھی فائنل سمیسٹر چاہ رہا ہے میرا میں میٹا نیلسز کر رہا ہوں اس پہ سو سائیڈ پہ ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے آپ کے ساتھ لازٹ ٹائم میرے ٹیچر کہیں پوسڈوک کے لیے اپلائے کرنے بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس تو انہوں نے نا جو ہے وہ ریکوائرمنٹ تھی ان کی کہ آر آپ کو چاہیے تو میرے خیال میں ان کو آر نہیں آتا تھا تو بس میں نے صرف اتنا گو تھو کیا کہ میں نے اب آر سیکھنا ہے تو میں نے آر کے متعلق جو ہے نا وہ فیس بک سے ادھر ادھر سے سرچ کرنا شروع کیا ہے ادھر ہی جو ہے نا وہ آپ کا جو ہے وہ مجھے ملا تو میں نے آپ کے ساتھ ہاں جی آپ کے ساتھ ملتا ہے جو آر سرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکل تو میں پھر جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کنٹیکٹ کیا میں نے تب میرا وہ چر رہا تھا ہے نیلسیز ہی چر رہا تھا اس کا تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ سر میں انشاءاللہ نیکس جو جوائن کروں گا تو میں بہت بیتاب بھی سے ویٹ کر رہا تھا کہ کب میں جوائن کروں گا اس کو ہم آر کی بات کرتے ہیں نا ہمیں کہا جاتا ہے جی بہت مشکل ہے لینگویج ہے پروگرامنگ ہے جب آپ اپنے کسی ٹیچر کو بتائیں گے کہ میں نے آر سیکھ لیا ہے تو بہت حران ہوگی اتنی مشکل چیزیں آپ نے سیکھ لیا ہے علاقہ مشکل نہیں ہے صرف تھوڑا سا دیہان جس طرح ایک لینگویج آپ نے سیکھنی ہے نا اسی طرح سیم تو سیم یہی ہے بلکل سر بہت اچھا ایکسپیرینس جا رہا ہے ماشاءاللہ آپ کے ساتھ پہلے سپی ایسے سیکھا تھا تب بھی میرے ٹیچر کچھ شوق تھے کہ آپ کو سپی ایسے کیسے آگیا اور کیسے آپ نے کر لیا اور اب آر کا جب ان نے بتانا ہے تو وہ واقعے میں بہت زیادہ شوق ہوں گے ابھی میں نے نہیں بتایا کہ میں کچھ سیکھ رہا ہوں ٹھیک ٹھیک نہیں ان کو بتائیں ماشاءاللہ بہت سر جی اچھا سپیرینس جا رہا ہے بہت سلامتی ہو سا نیکسٹ ہے عبدالمجید صاحب السلام علیکم سلام علیکم سلام سر عباد آ رہی میرا نام عبدالمجید ہے میں تقریبا پچھلے آٹھ سال سے چائنہ میں رہ رہا ہوں آٹھ سال سے چھونا ہوگی ہے میں سی بھی درسی ہوگی نہیں سلام میرا پی ایش ڈی یہاں سے پی ایڈی کرنے کے بعد آٹھ سال ہو گئے آپ کو نہیں پی ایش ڈی ڈال کے آٹھ سال ہو گئے اچھا اچھا ٹھیک اس کا مدرہ کافی عرصہ ہو گیا آپ کو جی میں وہاں پہ ایس 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 ایٹ پروفیسر جاب کر رہا ہوں یونیورسٹی میں تو اور فردہ میرے کچھ بھی سپیشل ایشوز بھی چال رہے ہیں ٹھیک ہے تو پانچھے جنرلز کے فیلڈ کونس آپ کا فیلڈ آس ٹڈی کونس ہے میرا اکنومکس ہے اچھا اکنومکس کی اور میں نے سٹیٹ اپ پہ اور جو جو ای بیوز ہے اس پہ زیادہ میں انیلسیز کی ہیں اور کچھ میں نے گوس سافٹ ویئر جو ہے وہ یوز کی ہے ٹھیک ہے تو آر کو جو ہے وہ میں اس کے مطلق میرے دوست وغیرہ یوز کرتے تھے لیکن سیکھنے کا کبھی ٹائم نہیں ملا کیونکہ میری فیملی بھی میرے ساتھ ہے تو اس وجہ سے کیچنگ اور سارچ یہ ساری چیزوں میں آر ٹائم نہیں ملتا بالکل یہ مشکل ہوتا ہے ٹائم مینج کرنا تو ماشاءاللہ بہت اچھا سپیلنس جا رہا ہے یہاں پر اور کافی بیس سے جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ کلیر ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ ہوفولی کہ ہوفولی انشاءاللہ آپ لوگ ہیں وہ بہت ساری چیزوں میں ٹلیٹ ہوں گے جی انشاءاللہ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ تمام پارٹسپینٹ کا تو اگر آج کے کلاس کے حوالے سے کسی کا کوئی کورڈ وغیرہ رن نہیں ہوا تو آپ پوچھ سکتے ہیں ایدر وائز آپ کی جو ٹاسک ہے جو اسائنمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے جی اوم ٹائپ کرنا جی اوم ٹائپ کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس لسٹ اوپن ہوگی ون بائی ون کر کے آپ نے سارے اپلائی کرنے اپلائی کرنے کے بعد آپ نے ان کو گروپ میں شیئر کرنا اگر آپ کا مزید کوئی کوئی کوئیسن ہو تو آپ ویڈسپ گروپ میں پوچھ سکتا ہوں بہت شکریہ تمام پارٹسپینٹ کا اللہ حافظ